سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وسلام على المرسلین والحمدلللہ الحمدللللہ رب العالمين مخلص مسلمان دوستو میرے نوجوان غیور موحد بھائیو السلام علیکم اللہ رب العزت نے احسانِ عظیم فرمایا کہ اس امت نو جو بھی انعیت فرمایا بے عیب اور بے مثال انعیت فرمایا پیغمبر ایسا عطا فرمایا جو سید الانبیاء ہے کتاب احسیتہ فروائی جو مہین میں نل کو تو فرمایا پھر اگو جو امت تیار ہوئی ہے وہ خیرہ امت تیار فرمایا ہر چیز ہر نعمت رب نے اس امت نو بے عیب بے مثال نصیب ساڈے چھے سو سال دی لار قوم نو آکے دوبارہ قیامت تک آمر والی انسانیت دا نمونہ رب نے بڑھایا تا اسے قوم نو جس قوم چھے رب نے امام الانبیاء مبعوث پروایا جیڑی قوم وحشی پن دے اندر اور درندگی دے اندر مشہور ہے اس قوم نو اکمل درجے دا انسان بناوردہ بھی سوڑے محمد معصوم و مخدوم نے حق ادا فروا دیتا پھر اندازہ لگاؤ کہ لا علاج مرزہ دا علاج صدیہ دے اندر نہیں فروایا تریوی سالہ نبوی زندگی دے اندر ایسا علاج فروایا کہ اللہ نے شہادت فرمائی کہ واقعاتا جیوے دا میں اللہ علاج چاندہ ہم اونج دا علاج کرنے دا بھی تہیں سوڑے محمد نے حق ادا فروا دیتا ہے تو اس تو اندازہ لگاؤ جس قوم دے اندر ساڑے چھ سو سال کوئی ایسا رہ برتے رہنما نہیں آیا جرا انہاں نو سدھی گل کرنا لاؤیا یا انہاں دی کسے درندگی نو ویک کے تے آکھے ہا یار اینجتا نہ کرو ساڑے بالا نو اگر مہینہ ماں پیو نظر رکھنی چھڑ دے وے تو او شتر بے مہار ہوئی دے تے جس قوم نو ساڑے چھ سدیاں دے اندر کوئی روکٹو کرنے والا کوئی نہ گزریا ہوئے اس قوم دے کیا حالت ہو رہی ہے انہاں پھر اپنے ہتھا نالی اپنیاں ہی دھییاں نو دفن کر رہے ہیں اس قوم نو آکے انجدہ کامل درجہ دا انسان بنایا ہے کہ پھر اللہ نو خوش ہو کے اکھڑا پہ ہے رضی اللہ عنہ ہون میرا سونا پیغمبر اے ستے وی پہ ہوئن اناندے سمنے نوی میں اللہ پسل فرما تو اے علاج کیں کیتا ہے حکیم الامت اصلچ بن کے آیا ہے تا میرا محمد الرسول اللہ اس نے آکے انجدہ علاج فرمایا اللہ نے فرمایا شاباش میرا سونا محمد پاک الیوما اکملتو لکم دینکم اسے دن دی انتظار چاہ سے الیوما ایک خاص دن نے صرف یوما نہیں ہے الیوما اس خاص دن دی انتظار چاہ سے کہ اے دن آوے تے ساریا رامتہ دے برطن میں محمد متہ دے شاباش میرا محمد الرسول اللہ دین بھی تو میرا مکمل کر دیتا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي سونے محمد ما سوم تو پہلے رب دیا نیمتا کوئی نا کرمالے ہو کو گلدی سمجھ آن دی پہنے پیسے نات خانو دیتے انہیں مول مینو لئی بیٹھے ہو کو گلدی سمجھ آوے تو چلو نال نال بندہ بول دا ہے صرف ذہن مطمئن رہے کہ تو انہوں میری گل نہ دی سمجھ آن دی پہی تو جیڑا اللہ نے فرمایا نا اَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میری نعمت تو مطلب کیا ہے اللہ فرما دا ساری دی ساریاں نعمتہ ایک پاسے ہو گئے تَعِدْدِ قَلْحَ مِرَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ نبی تم آدم تجاری فرمایا مگر جس نو نبوت مل دی ہے انہیں سمجھو اس تے میں رب دی نعمتوں دی ہے اَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میری نبوت والی نعمت دا حق ادا سو فیصد کر کے دکھایا تَعِدْدَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ ایک مسئلہ دواء اللہ دا میری نعمتہ تَعِدْدِ مُحَمَّد دے وجود مکمل ہو گئی میری نعمتہ تیرے وجود کے ہو گئی بولو نعمتی میری نعمت یعنی میں رب دی دیتی ہوئی نبوت تیرے اُطْتے کیا ہو گئی ہے مکمل ہو گئی ہے لہٰذا اُن قیامت تک کو کانا لولا لنگڑا جیڑا بھی آسی اُو لیٹرین اچ بھوک بھوک کے مر سگدہ ہے میرا نبی قدی نہیں گوار گئی کیونکہ میں اپنی نبوت والیاں نعمتہ مکمل کی تیا ہنت تَعِدْدَ سُورِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ تو مطلب کیا ہے اس اُمت نو اللہ جو دیتا ہے مکمل دیتا ہے نامکمل کا ہی شائع بھی نہیں دیتا ہے ہون اگو اُمت نو ایک کر کے بکھاونا چاہید ہے کہ ایک اُمتی بھی مکمل بڑے ہیں یا نامکمل بڑے ہیں اللہ تَعِدْدَ ہر شائع مکمل دیتی ہے ہون اُمتی دا حق اے ہیں کہ اس رب دی ہر مکمل نعمت دا حق ادا کردہ یا نئی کردہ بھائیو میری معروضات نو تھوڑا جی غور نالسول نائے تَسَمَجْتُو آنو تَعْمَنِی ہے جدہ دل لیچو تَعصُت زید کڑ کے رکھی ہوئے جے اندر زید دالا برود بھریا کھلوتا ہویا تَعِنَا کَنَّا نَالْتَا قُرْآن لگ دیاں ٹپ دیاں ابو جال بھی سن لئی دا صرف سننا نہیں ہے تھوڑا جیا تَعصُب نو ہٹا کے انو سمجھن دی بھی کوشش کرو باقی دعا کرے ساں جو اللہ شاہ اللہ تُسا سارے مسلمان بھی راوان دات میرا بھی خاتم بالایمان فرمائے اللہ شاہ اللہ سن موت ایمان بھی حالتِ جنسیم فرمائے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء مؤید المرسلین مصدق المرسلین محمد رحمد العالمین صل اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو جو بھی انعامات نال نوازے ہیں اور سب تو بڑا انعام تَسوڑے پیغمبر تے اے ہویا کہ اللہ خود فرمان دا مَا كُن تَتَرْجُوْ أَن يُلْقَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ میرا سوڑا تَنُو تَا امیدی کدی نائی ہوئی تو کدی سوچیا بھی نائی کہ میں نووی رب قرآن دی صورت جتوفہ دیونا یا نئی دیونا تَتُور سوڑا محمد پاک ستا پہ آہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَانَكَ راتِ تَسُتْتَ پَيْنُ اُٹھاں کے میں رب نے تری سپارے على قرآن توفہ رضی بھرمانی کہ میرا سوڑا تُو خود اندازہ لگا جیڑی رات جت قرآن آیا ہے اوہ رت دی صرار بڑھ گئی تَجِسْتَ دِلْتَ قُرْآن آیا ہے قَيْنَاتَ صَرَّارِ اللہ دَا لَيْلَةُ قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ عَلْفِ شَهْرِنَ حزار مہینے حقبہ سے ہوئے تَحقبہ سے او رات ہوئے جس رات نو میں اٹھاں کے محمد نال ملاقات گیٹی ہے اس رات دی شان نال حزار مہینے بھی مل کے آوے تھے پھر بھی او دی عزت تِ عزمت نال کوئی نہیں مل سگدا تَحقبہ سے پھر تو آپ اندازہ لگا کہا اللہ کے رات نو تا اللہ قرآن نہیں نا دیتا مگر اس گھڑی اچھ اترے آئے صرف اتران دے ویچ مبارکہ اس رات نو مبارک بنا دیتا تَ پھر کیوں نہ ہوئے تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ یہ رات چاہوے رات مبارک محمد تِ حجود تِ آئے او حجود ہی اللہ مبارک بنا دیتا اللہ نے تہی فرمایا تبارک پہلے اپنا ذکر کی دست اللہ فرما دا میرا محمد برکتہ والا نہیں ہے تبارکہ برکتہ سٹڑا لکھا بولو اللہ فرما دا میرے کل خزانہ ہی نہ برکتہ او نزل الفرقان عَلَى عَبْدِهِ او سارا خزانہ چاہ کے میں اپنے محبوب بند محمد دے دلتے منتقل فروا ہون میں جڑی گل سمجھاؤنا چاہنا برکت آندھی ہوئی اگر ڈائریکٹ ویکھیا ہے تا جماعت محمد الرسول اللہ این سمجھو بے اتو سمندر ان یہ تلے وانا شروع ہویا تا صدہ آیا دریائے قلب مصطفی ایتھے پھرید آگیا اگو پھر اللہ چشم جاری کیتے ہیں زمان محمد الرسول اللہ اگو جو ہی چشم جاری کیتے ہیں سرحمت برکت دے اگو رقبہ پہے ہن سدی کے اکبر دے دل والا اگو پھر او نالیاں تے او پکوں تے کھالے جڑے ہن او ہن جماعت محمد الرسول اللہ یعنی اتو دھوٹن آندہ گیا ہے محمد دلچ وڑدہ گیا ہے ابو محمد کریم اس رحمت برکت دے دریائے سمندر نو وہائندہ گیا ہے ان یہ رڑے تے نہیں وہائے ہمیشہ پانی کسانو اتھائی لیندہ جتھے رقبہ ذرخید ہوئے اللہ فرماندہ ہے میرا محمد اسا تینو سمندر رحمت برکت اللہ جہرہ بیتا ہے علم ماں فی قلوبے ہم سانو پتہ آکے اکو رقبہ بھی ذرخید ہے اتو پانی رحمت دا تو چھڑے دا غن چھٹے پیج دے ایمان دے میں مرے دا ویسا علم ترہ کیفہ ذرہ بللہ ہو مثلا کلمتا تیبتا کشجارت تیبت اصلہ سابق و فرعہ فی السماء جس دے پانی لگر والا میرے قرآن علی رحمت دا ہوئے اس رقبے ریج پوٹا لکن سی دا ایمان دا دیکھئے سنو پانی قرآن دا مل لے وہ دیاں جنا ستا دھر دیاں تو تلے لہویں سے دیکھ بلاند اتنا ہو سی کہ وہ دیاں شاہ خان میرے آج نا روپیہ مل دیا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر اس ساڑے رحمت بھرے دریات سمندر دیا چھلا وچ اگر سیراب ہوئے ہمتتہ محمدی جماعت ہوئی ہے دوسرے نمبر تھے انچہ سمجھو یقین دے ترہ درجے ہو دے کتنے ہیک اندہ ہے علم و یقین چلو ایک مشکل جی باس ہے مختصر کریے میں توڑے سامنے بیان کر رہا ہوں میں جو کچھ کہہ رہے ہوں سچ ہے یا غلط ہے تُسا میرے گواہ ہو کے نہیں تُسا میرے گواہ ہی ہونا ہے باہر رکھو توڑے کل پچھ دیا تُسا سارے گواہ ہی دے سکتے ہو کہ مولی صاحب اے فرمایا ہے ٹھیک ہے تُسا میرے کیا بندزو بولو اللہ دی قسم محمد کریم دی نبوی زندگی دی حق ایک حرکت دے گواہ بڑھے ہنت جماعت محمد الرسول اللہ محمد کریم دی ہر عداد شاہد بڑھے ہنت جماعت محمد الرسول اللہ کیونکہ محمد بولے آئے تاگو جماعت محمد الرسول اللہ محمد کریم قضائے ہاتھ جتے بیٹھا ہے اس نے گواہ ہنتا اصحاب پیغمبریں محمد کریم حرکات کی دیا ہیں اس نے گواہ اصحاب پیغمبر ہیں اے اسے نو آکھے ویندہ سوننے تے سوہاگا سوننا بنیا قرآن تے عمل تے گواہ تے سوہاگا بنیا ہے تا جماعت محمد الرسول اللہ انچہ سمجھو گواہی پیدی پیدی ہے گواہی دے ونا لے گواہی دے رہے ہیں تُسا سارے جدہ بہر نکلو تے ہک بندے نو سارے تُسا کو یار اصا دواں ہیں حضرت صاحب نے اے مسئلہ بیان کیتا ہے مگر او آدم تُسا مولوینا رلے ہوئے ہو سو امکان ہے کے نہیں ہے ہے نا یا تُسا ہو جو اسے دے مرید تُسا تو اسے دی کارتے بڑتا رکھ رہے ہیں انج ہو رہے ہیں کے نہیں ہو اتھے ہون معاملہ سرے میرا نہیں رہا اتھے میرا بھی رہا تے تواڑا بھی معاملہ ہے اتھے ہون دوں آدم معاملہ ہے او سمجھ رہے ہو کے نہیں اتھے دوں آدم معاملہ بڑھے ہیں کے نہ بڑھے ہیں ہون شک پہ گیا کہ مولوی بھی کورا ہے تے گواہی دے مانا لے بھی کورا ہے جدہ اتھے دوں آدم موقع بنیا یعنی محمد دی صداقت جو بھی شک پہ آ تے جماعت مصطفیٰ دی گواہی اچ بھی اگر کوئی کرے شک اتھے کون دوں گواہی دے رہے اللہ فرماتا اتھے گواہ بنایا تا قرآن قرآن اللہ صحابہ بھی صداقت جو بھی قرآن تے محمد دی رسالت تے صداقت جو بھی تے جتے قرآن آ جائے ملا قد تے ٹکرا مار مار کے سور بن سکتا ہے قرآن دی گواہی دی کدی جھٹلا سکتا ہے نہیں ہے آن اللہ اس واسطے اللہ فرماتا ہے کہ ہون اگر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت عصوہ حسنانو وہ کھڑا ہے تو پہلے گواہ منا رابطہ کرو وہ کھو جو او تو انو کے گواہی دے دے میری گلہ دی سمجھ آ رہی دے تھوڑے یہ لوٹے اینجے ہی تے کرو چاہا آن دی بھئی سمجھ اچھا فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِمَ آمَنُوا بِمِسْلِمَ اللہ فرماتا ہے جے روحلن والی والے ملتان والے عرب تے عجم والے محلوی تے پیر اے مریح تے موکت دی دعوائے کریں کہ اصا سونے محمد الرسول اللہ دی صداقت ایمان لے آئے اصا رب دے قرآن تے ایمان لے آئے اللہ فرماتا ہے اینجے تیری ایس دعوے نو میں رب نے مننا نہیں آئے تیرے ایس دعوے دے سچے یوان دی کوئی گواہی پیشکار گواہ ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے جے ایمان دا دعوائے تک گواہ جے بناو رہے بِمِسْلِمَ آمَن تُم تَا تیرے ایمان دے گواہ ہوئے تَا میرے محمد مصطفیٰ دی جماعت ہوئے جے توڑی تیرے مذہب نظریے عقیدے تے دعوائے ایمان دی گواہی جماعت محمد الرسول اللہ نہ دےوے تَا تیرے ایس دعوے دوں میں اللہ نے بھی قبول کوئی نہیں کرنا اے میں نہیں کہہ رہے آو بلکہ غالبا پنجوا پا رہا ہے اللہ دا قرآن فرمانا ہے مَن يُشَاقِكِ الْرَسُولَ مِمْ بَعْدِ مَا تَبْيَنَ لَوْا اوہ بندہ میرے رسول دا دشمال میں کوشش کرنی ہے قرآن دے لفظہ نو ملا کہ تو ہم گل سمجھا ہے ایسا یشاکک نو یاد رکھے آئے ایک قرآن پہ فرما دا یشاکک رسول یشاکک اللہ فرما دا ہے جیڑا میرے رسول نال اختلاف کرے یشاکک دمانا دعا مانا اے ہے کہ میرے محمد نالو پھوٹ گیا ہے چیئی گیا ہے ہاتھ گیا ہے حالانکہ میرے رسول دی سالتیاں گوایا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَىٰ جدہ اے ہدا بھی واضح ہو گیا ہے قرآن بھی گوایاں دے دا پہ آئے تے وقت جیڑا بندہ میرے رسول نالو پھوٹا کھلوتا ہے اللہ کہیں دے متھے اُتھے تا ٹکا نہیں لگا ہویا کہ یہ تیرے رسول دا مخالف ہے یہ تیرے رسول نالو پھوٹا کھلائے یہ تیرے قرآن دا دشمار ہے یہ تیرے محمد کی صیرت سنت دا دشمار ہے یہ تا قرآن بھی پردائے تے لوٹے جیڑا متھے تے میرا آبی آئے یہ تا عمرے تے حج بھی کرے دا وضا ہے یہ تا تا حج تا تے نمازاں بھی پردا وضا ہے پھر اللہ ایک تیرے رسول کا مخالف ہے اکو اللہ فرما دا یہ تا بے غیرہ سبیل المومنین اے دعویٰ تو کرنا ہے مگر اے دا میرے صدیق نال انتفاق نہیں آئے اس تا عمر فاروق نال انتفاق نہیں آئے یہ تا بے غیرہ سبیل المومنین میرے محمدی جماعت مخالف ہے لے ہوتا جیڑا میرے محمدی جماعت مخالف ہے یہ شاق کے رسول یہ ہو جائے پلیدہ میرے محمد نال انتفاق نہیں پیدا ہو سگنا اتھے اللہ نے فرمایا میں یہ شاق کے رسول تا اتھے لفند فا انا آمنوا بمسلمان آمنتم بھی فقد احتدو وانتغلو فا انا لما هم فی شقاق فا انا لما هم فی شقاق تے رسول وست کے آئے یو شاقک کیے لفظ آئی میں یو شاقک تے جڑا صحابہ کو لپھٹ گیا فا انا لما هم فی شقاق بولو رسول وست بھی شق تے جماعت مصطفی وست بھی شق اوش کاف کراچی یا لشک نا ہاں صبحان کاف کلم والا شق دا مانا کسے چیز نو چیر چھوڑنا پاڑ چھوڑنا اللہ فرما دے تے جینا میرے محمد دی جماعت تُو کیا پھوٹ فی شقاق اوہ خود اپنے اتھا نال اپنے آپ نو چیر پاڑ کے ختم کر سکتا ہے کدھی میرے محمد دا ہونتی نہیں بڑھ سکتا اگر سکون تے عزت والی زندگی نہیں ہے اوہ دا واہت طریقہ قرآن دے بسے آئے کہ اپنی جماعت مرکتی نو چھڑ اپنی جماعت جمیت اشاعت و تحید نو چھڑ اپنی جماعت نقش بندی تے سو روٹی تے قادری پادری ہوئے نو چھڑ دے اگر ایمان لے آور ہے تا جماعت مصطفیٰ نال اتفاق تُوچھ پیتا کر سکتا داؤں ہر بیٹھے ہدایت اللہ حضر رضی بابا نراز نہیں ہونا تجڑا اینال یقین اکھا نال ویدھے ہو جتھے بھی توانوں صحابہ دا دشمن مل سی وہ اپنے آپ نے چریدہ کھلوتا ہونا کہ نہیں قرآن بھی پیشن کوئی غلط نہیں ہو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِکَاق بولو شِکَاق تو مطلب کیا ہے جس نے صحابہ نالو پھٹر دا سوچیا اوہ یو شاک کر رسول اوہ میرے رسول تو بھی پھٹ گیا بولو پھٹ گیا یہ میری کوئی فضائل دی کتاب نہیں ہے ایک گوانی اکاؤنٹ پر دیندہ ہے قرآن نو مننہ لے بیٹھے ہو تُسا سارے الحمدللہ مسلمان لوگ میرا خیال ہے میں غلط آکھے الحمدللہ سا تُسا سارے قرآن نو مننہ لے مسلمان لوگ تو قرآن پاک اس بات دی شہادت دے رہے ہیں کہ جس بندے دا دعویٰ ہے ایمان دا مگر اس دا ایمان مل دا نہیں جماعت مصطفیٰ اللہ فرما دا اوہ میرے محمد پاک دا امتی نہیں ہو سکتا نہیں بولو نہیں ہو سکتا اندازہ لگاؤ کہ استاد دہے کا اپنا مقام ہوندہ ہے شگرد شگرد ہی ہوندہ ہے بھاوے جیڑا اچھا بھی بڑھ جائے استاد نال نہیں مل سکتا مگر شگردہ دی معلم تے مرشد اکمل نے تربیت ایسی کی تی ہے کہ اللہ مرشد نوی یاد ہے جی انہا دے کل کوئی لاچار ہو جاوے تا انہا نو توں نا جھنگیا کارا ہے تو انہا دے نال نراض ہے نہ ہویا کارا حالکہ استاد نو حق حاصلے نراض ہو سکتا ہے جھنگ سکتا ہے مگر اللہ فرمائدہ نا میرا سونا تو انہا نو نا جھنگیا کارا ہے پتہ ہے وجہ کیا ہے یارا یارا دن دے بکھے ہووینا تے یارویں دن آکے دیدار مصطفیٰ چکرینہا انہا دی یارا دینا دیا بکھے یا اللہ لا چھوڑے میرا سونا انہا گھر بار چھوڑے ہیں تا تیرے پیچھے چھوڑے ہیں انہا بچیاں نو چھوڑے ہیں تا تا سونا پیچھے چھوڑے ہیں یہ تا تینوں ویک کے تے زنگی دے ڈنگ ودے گزرے دے ہیں یہ تو انہا در ویک کے تے متھے تے وڈ چھوڑے ہیں تے غریب بھنجن کئی دے ہوئے ہیں لا تطرد اللہ دین یدونا رباؤں اللہ فرمادہ خبردار میرا پیغمبر انہا نو چھنکیا نہ کر کیوں یدونا رباؤں انہا دیو تے دکھ آوے تا میئے سڑ کئی نو مرے لیں بولو انہا دیو تے موسیق تا آوے تا میئے سڑ کئی نو مرے لیں یہ تیرہ پاس تا تے وسیلہ بھی نئی دے دے کیوں مرشد نئی نانون دسے آئے کہ اس نو سڑ مار رہے جڑا شہرہ تُوہی زیادہ نیڑے ورسر مار جائے کاؤڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے ساڑکے جماعت پیغمبر نو پیغمبر نے پیغامیں پہنچایا ہے او یارو تڑی شان رب نے اتنی بلد فرمائیے اللہ کریم نے فرمایا ہے جینہ دے کولوں بول بول لکھے کو غلطی ہو جائے ماں علی کا میں نے حسابی امن شہیئے میرا سونا پیغمبر تو اے اپنیاں کیتیاں دا حساب میرے دربارچ دیونا ہے تو اے انا نوچھنے کے انا دا دل نہ تھوڑے آگر تے اے وی سنو لائے میرا پیغمبر ستنوں پہلے پہلے سے میں آئے فتح تو ردہ ہو اگر بل فرق ہے جی قدی تو کہے نوچھنے کے آجایا نوچھ گئے ہو یا نراد ہو گئے ہو فتح کو یمین الظالمی ہو اور اصد تیرا نامی نامی نصفہ جلے تھے چھوڑنا ہے لہذا میرا پیغمبر جنہ نے سب کچھ چھوڑ کے تائیں پیغمبر دلکل میں جبانے نوپر ستن فرمایا ہے لہذا لاکھتا تو رد انا دے نالوں کان پھیر کے منجر دی جارت نہیں آئے لہذا اللہ نے مسئلہ سر جارت دیتا آئے کہ جنہ دے متعلق میں اللہ عرشت و شاہدتا دے جاؤ جنہ دی زندگی تے سیرت تے کردار دے جاؤ میں اللہ پر جاؤ اتھے وال کوئی بندے سوچے تے آکھے فلانے نے آکھے کہ امیر موابی آئے جائی فلانے آکھے کہ ابو سے بھی آنے جاؤ فلانے آکھے کہ حضرت عثمان کنبا پرورا اللہ فرما دا فائد ناما و نفیش کا انجے سمجھو کہ میں اللہ نے چیر کے محمدی حلمتوں نوپ وکھرا دھر چھوڑے آئے یہ دعویٰ کریں گے کہ میں مومن مواہد مسلمانا اللہ فرما نا ہے کہ یہ دعویٰ سچا ثابت کرنا ہے تا پہلے جماعت محمد رسول حلمان محبت پیدا کرو انہاں دی عزت عزمت پر ایمان کا حصہ بڑا جدا ان کرے ستا فقط احتداؤ میں اللہ خود تیرا ہاتھ پڑھ دے سراف مستدیو دے روح چھوڑا ہے فاقد احتداؤ ہدایت چلن دی شرط کیا ہے جماعت محمد الرسول اللہ اللہ واللہ ایک موقع دے سوڑے محمد الرسول اللہ سل اللہ اچھا چپڑا سل اللہ علیہ وسلم نے دس اپنے صحبہ کرام نو بھیجے آئے تے چوڑنے قرآن دے کاریان تے ایک خلے لیتا ہیین کہ وہ سروبستی والے انہیں مطالبہ کیتا ہے کہ جناب اسطہ پیغمبر دے ایمان لے آئے آئے کوئی قرآن دے کاری سلیلہ کہ جھلوہا جنے تالی میں دے میں نا تبلیگ بھی کرے نا سانو قرآن پڑھا میں نا انہ نے اپنے جذبے دا شوک دا ایزا ہار گیتا ہے مگر آمان والے حالا بولو تو صحیح یا سوڑا محمد کریم تا انا نیاں بزاہر گلنا تے اعتماد کر گئے چوڑوے سونی آواز تے دے اندر اور چھپو کے بے گئے تے انہ نے بارو گھیرہ پاکے انہ دا قرآن دے کاریاں نو پھد لیا آخر کار جدہ پھدے آئے نے مگر ہوئے سو بزے پیغمبر جبارہ سوڑا لاتے دھیلہ ہوئے اے تا ممکنی نہیں ہو سکتا اوہنا تے نال لنہ شروع کر دیتا ہے مگر ہنہ نے تیر تے تلواراں چلانیاں شروع کر دیتیا ہے آخر کار اور نو بندے قرآن دے کاری شہید ہو گئے ایک پھدیا گیا ہے تے اس دیاں بائیں پیچھو بن کے تے اپنے سردار کو لے گئے خیر جس وقت تو اٹھے لے گئے حضرت خبہ کو دنائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تو اٹھے لے گئے تا ممکنی کاری شہید ہو گئے سردار میں آنکھیں آئے میرے متھے تو کو سجلے لے تا میں دنوں آزاد کر دینا ہے تھوڑا جی اگز تھوڑتے اپنے ایمان موٹھا جو رو ہلنا والی دے مسلمانہ اگو محمدہ جماعتی آدھائے میری جاندے ٹکڑے تو ہو جائے کدی مشردے متھے تو کو میں بوسا رائے سکدا نہیں ہوتا بوسا لمنہیں گوارا نہیں پیانا کہنا تینوں آجاوی سمجھ نہیں پیانا کہ مشردے کتھی حلالے تینوں آجاوی نہیں سمجھا تھا وہ پہ آدھائے کہ میں مشردے متھے تو بوسا نہیں لے سکدا خیبرار انہ نے بڑے سمجھایا مگر جوی جوی ادھو تے ظلم ستم ہوتے جارے جوی ادھو تے ظلم کرے دے جوی ادھو تے ظلم کرے دے ادھو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم اور بجان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشدر والسجد والسماء ارفعها ارفعها ارادع المیزار الا تتغون في المیزار ما اقیم الوزن بالقشط ولا تقسر المیزار الارد اذا عالي الانار فيها فاقهة الامر مخلصات ادمار والحب بالعزب والريحال فبأی آلاء فبأی آلاء ربک ما تتذبان مزاویوں سے لے آندا ہونے جدا بندے دے سامنے موت نظران دی پیوے تیواتوی بندہ رب دا قرآن پہا پڑھ دا ہوئے ایک کمال کر کے وکھایا ہے تجماعت محمد ورسول اللہ نے وکھایا ہے خیر برحال انہانے آنکھیں آلاؤ یہ بوسر نہیں لے لاؤ تا اثر تینو سولیتے چاڑ کے مار دے منا ہے تینو عذیت دے کے مارنا ہے یہ سوقت اونو خجی دے کسے ستون نما چیگنا بن کے لڑکایا ہے تلو ظالم نے نیزا چاکے او دے سینے تے جب ہویا ہے ایک جب ہو کے عادہ پہ جائے ہورتا تو سجندہ کھلو تا ہوئے ہائے کاش میں محمد دا کلبانہ پڑھ دا ہائے کاش میں محمد دا جماعتی نہ ہوں جے میں جماعتی نہ ہوں دا تا آج میں نو ایل مو کھاوی نہ لیکھنا پہ جائے ہورتا اندروں اندروں تو کھلتا کھلو تا ہوئے کہ یا رو میری جاتے شلا محمد تنی جا دے آ تے میری جان بچ جاوے آج میں ہونکل آج کل سیاسی اندر ہی حالت بڑی کھلو تی اندروں دیں تو بس حرشہ ہے جڑے دنیا دار ہوندے انہوں نے سوچی کو جو دی مگر جنہ چھ سپریٹ میرا محمد بڑی کھلو تا ہوئے تے سپریٹ اے دنیا دی نہیں اے رحمت آلی سپریٹ بھری کھلو تی انہوں نے پھر جان دی پرواہ کوئی نہیں ہوتے اوہ آکھن لگاؤن تا تو وڑا پریشان ہوندہ پیاؤن یارو میری جاتے میرا امپیر فس جاوے آ تے میری جان بچ جاوے آ اوہ آکھن لگاؤن مراندہ لستو اپالی ہی نا اقتالو مسلمہ لستو اپالی ہی نا اقتالو مسلمہ علا اے جمبل کانا للہ مزرائی اوہ نا مرادہ دعا دھائیں کہ اے جان میں نوڑی پیاری ہے میری جاتے محمد الرسول اللہ پھائے چڑ جاوے نا تُو خود جو پلی تے تیری سوچ بھی پلی تے میں اے نہیں پیاس چندہ بلکہ میری سوچ دے اللہ میں نوڑھا جانا دے چھوے میں اپنیاں جانا واری واری قربان کی تھی جانا تے محمد پیر دی پھوئی اچھا گندہ ہی نا لگے لازتوں پالی ہی نا اکتالو مسلمہ میری باستے وڈائی نامے کے میں محمد تے کت ماندان اور کورپان کے موسیمانوں یا میں اپنیاں جاناں تا پاڑے ہا مگاروں محمد رو تکلی مادی ہوئی بردازت نائی کار سگڈا اسے باستے قرآن آدھا یوں سے رونا آدھا آنکھوں سے ہوئی اپنیاں جانا تجھا دہ ترجیح دے 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 ہوئی آدھے ساڈیاں قربان ہو جائے تے اسے مومن نہیں پاچ جائے جیڑا مومن مومن وستے جان دے والوں تجارے ہوئی کتی بھی اپنے پیر تے گرشدنا بھردازت نائی کار سگڈا نہیں آئے اسے وجہ تو اللہ نے فرمایا جاتا جا آئیوہ اللہ 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 ازمت صحابہ پہ بیان کردائے اللہ فرمد یا ایوہ الذین آمنوں اذکرہو نعمت اللہ علیکم ایزا ام قوم ایو سطور علیکم ایدیو فکفہ ایدیو معالکون فکفہ اللہ وعلوہ ایدیو مکل المؤمنون اینجے سمجھو صحابہ دا ایمان رب دا قرآن بیان 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 ای اوہ موقع جدہ ابتدائی ایام لبوت محمد الرسول اللہ مشرقین دا تونوں اگے ظلم سونی ودے واندہ پہ آئے تی اس دا اپنا وجود جڑا ہے اور لوہ دیا کنگیاں نال اس دا چمڑا چھیل لیا گیا تو نبی سائین آدھا ہے کہ اے میں نو جڑی کو سزا مل لی ہے صرف اس وجہ تو کہ تاں محمد دا میں دلو ہو کے کلمہ پاڑ لیا اے کافرہ اے ڈے ظالمان کے میریاں معصوم دھییاں دے کنہ چکانٹے کھول کے نہیں کڑھیں جے چھیک لے رہے چھیک کے میریاں بچیاں دے کانوی چیر دیتے گا ہے اے سنائندہ کھلوتا ہے مرشد کائنات اجا تسلی نئی دیندہ پہا اللہ نے فرمایا میرا سونا تسلیاں پچھے دے میں پہلے میں رب دا سنے آئینا نو سنے آج ہو انہ نو دس دے کے جی تسا میرے محمد نو چون کے آئے ہو تا سعود دا پہلے میرے نال کرنا پہو سی ہم تسا آپ انتازہ لگاؤ بچیاں روندیاں کھلیاں اوہ زخمی اپنا وجود بھی چھلیا کھلا ہے ہم کگھی جو بندہ پھیرے تو سارا چمڑا ادھڑنا ہے کہ نہیں ادھڑنا ہے خون رسدہ کھلا ہے اللہ اتوا کہ اے اجا تسا دیتھیک آئی شاہ نہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمَرَاتِ اوے میں تا آجا ہور توانو ریلریاں چھتے مرائے توڑی برادری نو توڑی جاندہ دشمن بنا مرائے توانو مہینہ مہینہ بکھیا رکھنا ہے اے سعودہ پنجدہ ہی دے تا محمد قدمہ چھ باہ جاؤں اے گل اگر مندے ہو تو بے جاؤ مگر اوہ سارا کچھ کوہا کے سارا کچھ لڑھا کے سارا کچھ برباد کرا کے وَدْبِی آدھے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُونَ لو یہ تا تا جہاں کائش ہے ساڑی اپڑی ہوئے یہ جو دتی ہوئی جو حسدی ہے وہ تیرے آلج لگنا چاہے سرسینہ ٹھاک کے آئے کھلو کے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ پیغام سرائیا اگو صحابہ نے جواب اے ریتا اس وقت اللہ نے فرمایا اُلَا عِلَيْهِمْ سَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا اُلَا عِلَيْهِمَ وَرَحْمَا اَسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور جنہا نو نماز آن دی نہیں ہو تو پڑھو چا کرمہ لے ہو کیا نئے اَسَّلَامُ عَلَيْكَ اے ہو گیا سلام سلاحات کیا ہے عبدہو ورسولہو تو بعد کے پڑھ دیو دروشری پڑھ دیو نا یا اللہم اللہ صلی اللہ یا صلی اللہ حبیبنا یو دا ہی نہیں سوڑے محمد نے سانو کردھ رو سکھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اگر سلام دا مانا بھی اوہو رحمت ہوندہ تو پھر درود پڑھا دیکھڑی ضرورت ہے تو مطلب کیا ہے سلام دا درجہ ایتھے ہے سلاحات دا درجہ ایتھے ہے سمجھاندی پہ یہ کہ نہیں آنے گئے سلام کتھے تلے تسلاحات دا 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 دیا آخر ایڈہ آلہ درجہ تھی ہے کہ اللہ خود دا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ اللہ بھی محمد کے بھیجے دائیں سلات کے بھیجے دائیں سلات دعا مانا درود تیسرا مانا صلاح خانی محمد الرسول چوتھا مانا نات محمد الرسول پنجوا مانا تاریخ محمد الرسول تو مطلب کیا ہے سلات دا درجہ آلہ ہے سلام دا درجہ بولو گھٹے صحابہ واسطے فرمایا سلاوات کیا فرمایا سلاوات نوح علیہ السلام کشتی تو اترن لگے کیتو اللہ کیا فرمایا یا نوح احبت بسلام احبت بولو احبت بسلام مگر صحابہ واسطے سلام نہیں آئے سلوات کیا ہے سلوات اللہ فرمایا کتنے اللہ ترجہ رحمت بے پہن تو سارے چاہتے محمد بھی جماعت بے پہن اللہ فرمایا اللہ فرمایا اللہ فرمایا جیوے جیوے پرغمبر واسطے ہیں بے سلام تجماعت مصطفیٰ واسطے سلوات کیا ہے سلوات من رب تباقی راندہ پہ آ سلام اوہ اللہ کہا وراحمہ سلوات من رب ہم وراحمہ سلامت بے انہ پہ برود بھی انہ پہ برکت بھی انہ پہ کیوں کہ رحمت برکت خدان جو میرا محمد ور کے آیا ہے یہاں میرے محمد قدم جا آگے ہے مزارت ساری رحمت برکت برکت خدان چاہ کہ وہ جو تے ساتھ ہوئے محمد اسے واسطے اللہ نے فروایا کہ اے ویکھو اگر اینجدہ تسان دعویٰ کرو ایمان دا تا پھر پہلے گوائی لو اصحاب محمد الرسول اتصار کچھ کو ہا کہتے وات ویات انہ لیلہ انہ نا تے اللہ دا فَإِن آمَنُ اِن شرط دا اگر تو ساتھ دعویٰ کیتا کہ آمَنُ اصلا کیا ہے ایمان دا تو اللہ دا بے مِسْلِ مَا آمَن تُم بِهِ پہلے ایمان اونج لے آنا جیوے میرے محمد دی جماعت لے آئی اینج لے ایسے تا پھر مولویاں بھوکڑ دے مفتیان فتوے دے ورد مَا آمَن اللہ پیانا فَقَاد مَا آمَنُ اللہ ہو وردی قسمی احتداؤ تا اینو ہدایت مَا لَخُد دو مجھلے قرآن سچ فرمائے جی اِنَّ تَسَارَ کُجھ لُٹایا تَوَتْوِ اُنَّا کہا سَارَ سَادَا جو کچھ بھی یہ کہیں دائیں تُو تَویز کی تُو لے رہی صدقے صدقے ہوں ہسو یا تو صحابہ دی عزت دے منکر بان جاؤ یا تو صحابہ دی عظمت دے منکر بان جاؤ جی عظمت صحابہ تے ایمان تَویز لکھڑا لگنا اے یہودیاں دا کام میں جماعت مصطفیٰ دا کام تو پھر یہودیاں دی ریز کر کے یہودی صدایہ کر سنیت مسلمان صدایہ دی ضرور ہے نرازت دیں اے میرا ایمان ہے اے میرا ایمان ہے کہ اگر میں اصحاب پیغمبر دی تعظیم ایک چوٹی دے کروڑ میں حصے جتنی تنقیص دا تصوری پیدا کرام میرے تو وڈا کافر دنیا دیکھو کیوں اے میرے پیو دا سبق نہیں اے کسے تاریخ دا ایمان دی تویا نہیں اے او جماعت ہے جس جماعت دیا گوان اللہ لا رحم کتاب قرآن بی آر سبحان ناظر جوڑ تو سب لین لوگ کہ آتے ہیں تو آری جماعت دا امیر تو ایو سکھائی دا ایو نہیں آتے کنجر سڑائی کھلوتا تو آری جماعت دا امیر نہیں سمجھائی دا سارے کام تو امیر دا سین دا گاند تو کھاند کھلوتا بدنامی کھائی دی امیر دی تو اللہ کریم نے سب تو پہلے عزت دا تمبو تان کے محفوظ کی تا جماعت مصطفی دا تا کہ میری محمد دی جماعت دا ہر فرد اس امت واسطے بے مثال نمون نہ بڑے تے انہوں پتہ لگے کہ صحابہ غلامہ دی شگر دا دی اتنی عزت عزمت انہوں پیر دا کیا مقام ہوں انہوں مرشد کیا شان ہو تب حیر روز تی شان اللہ انجت نہیں آکھ رفع نال لکا ذکر اللہ اب چھوٹی یہ مثال پڑھو بس کریں نئے تھک کے بیٹھے ہو کھا پی کے آئے بیٹھے ہو اچھا بھائیو میرے سمجھاون دا مقصد اللہ نے اس امت جو چیز دیتی بے مثال دیتی اللہ اس امت جو انعامات فرمائے ہیں بے اہب تے بے مثال فرمائے ہیں اور انتہائی درجے دے کمالات نال نواز ہے کہ ایسے کمال پچھلے کسے پیغمبر دی امت نصیب نہیں تو اس دا نمونہ رب قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو میں کتنا بے مثال قرآن بھی دیتا ہے پیغمبر بھی دیتا ہے پھر اس دا جدہ رنگ چڑھے آئے تاگو جماعت رب نے کیسی بے بسال تیار پروائی ہے ابتدائی ایام نبوت محمد الرسول اللہ ظالم نے جدہ ظلم دی انتہا کی تی اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم دی خدمت آلیہ دے اندر کدی کوئی غلام کے شکیت کرے دا یا رسول اللہ اجازت دے آسد دو آثین کا فران آل کری آج جہ دا در دے آ اللہ دا پاک پیغمبر فرما دائی محلن ٹھے جاؤ یار ٹھے جاؤ اور روند روند یاد آل تے پیغمبر آد آئی فاس بیر فاس بیر ان وعد اللہ اے حق اللہ دا وعد سچ اللہ مومن قدی مغلوب ہو ون بولو اللہ فرما دائی ای خزول کن تے جس نو اللہ زلیل چکر فمن زل لدی ان سل کن مم بعد دی مم 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 نال راؤ ٹھہر جاؤ مطلب کے آئیں اللہ دا پیغمبر فرما دا میں توانو کیویں جہاد دا حکوم دے ماں کیونکہ میں ہی کئی دے حکوم دا پا باندہ یہ گلتہ منو چاہ پیغمبر خود پہ دے کہ میں کئی دے در دا پا باندہ جڑے من دے ہو ہاتھ کھڑا کرے آئے سجد کھبے وکھے آئے سارے من دے ہو نا ہون دس جدہ پیغمبر نو اللہ آکھے کے تو انہا نو سنا اللہ یس مہو دعا آکھوں جڑے مر گئے نو سنو دے بولو تب محمد نے کہیں دے آ ڈر نال فرمایا ہون نے بولیا پیغمبر نے اے فرما آنکہ دے آ ڈر نال بولے تا پھر جدہ پیغمبر تھا اللہ دے آ ڈر دا موتا جے اوہ پیغمبر رب دے آ ڈر دا مقابلہ کار کے امویا دی جتیاں دی کھسکاڈ سردہ کی تو فرما سکتا ہے مالو مویا اے گھڑیاں یا ریویت آیاں میرا محمد کا دی رب دے حکم دی مخالفت بولو اللہ دے پاک پیغمبر انہوں تسلیاں دین دین ٹھہر جاؤ اجا جہاد دا رب نے حکم نہیں فرمایا آخر کار اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو سو کچھ دیا لے سجے کھبے ریاستیں چھو نکل جاؤ ہجرت کر جاؤ وال جدہ حالہ سازگار ہوئے وال واپسا ونی آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ حکم فرمایا کوئی ابشج نکل گیا کوئی روم نکل گیا کوئی کسے پاس ہے تے کوئی کسے پاس ہے ونجڑتیاں تیاریاں پی کرے دین توجہ کرے آئے مگر مشرقین ظالمانوں پتہ لگ گیا کہ محمد دے غلام جڑین اتھو ہجرت پی کرے دین کیوں نہ ہوئے کہ ہر ریاست دی سرہتے بندے کھڑے کر دینے آئے جیڑا بھی محمد دے غلام اتھو ٹپن لگا اصا او نو پھدکے تے کتل کر دے منا ہے اصا اونا نو اتھے نئی منجڑ دے منا جے اے اتھے چلے گئے مطم اتھے وانکے تبریو شروع کر دیتی ایتو ہیک ویسے انتے والدیاں کی دائیں سو بڑکے نالاوٹا میل تے جے اے دھیر بڑکے آگئے تے انہاں تے ساڑی ہوتے غلبا کر لینا ہے لہذا انہاں نو ختم کر دیتا جائے انہاں نو رسٹے دھتے ناکے لگائے جاوئے جدا سالمہ نے اے گھر بیٹھیاں میٹیں کی دیئے انہاں دی میٹیں دا نا سونے محمد نو پتا چلے یا نا صحابہ کراب نو پتا چلے یا اے گشت نو تا علیک رب دا قرآن پیار فرمائی دا ہے او میرا محمد رسول اللہ تے انہاں بھی پتا کوئی نہ آئی مگر سالمہ نے تیری جماعت نو حتم کرنے دا ایرہ دا کر لیا مگر تونوں پتا بھی کوئی نہ آئی تے میں اللہ دیوں نظر میں تیری جماعت نو حتم کرنے دا کی میں بچا لیا تونوں بچا کے تے محفوظ فرمائی دا او میرا محمد رب نے تونے اوپے عیسا نے فرمایا ہے تاکہ تونے دلے کی ماں نے پاک جائے کہ مصیب دلے لی مشکل کو شاکا ہوں نے بولو اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایوہا اللہ دینا آمان مذکروں نعمت اللہ ایوہا اللہ ایوہا اللہ ایوہا اللہ میرا majority ایوہ رب ایوہ ایوہ موسیقی کیونکہ دوڑے دلے جو سر لکارے لہذا میں پتائی میں بچاوہاں تے پھانے نہ بچاوہاں وعلاللہ فالیتہ مکہ للمومنوں کیونکہ مومنہ ہرا حال جو امیدہ رکھ دیتا کہی لیتے بولو اے کمال آئی اصحاب محمد الرسول اللہ بیانر اللہ فرماتا ہے اذکرون نعمت اللہ اے اُس وقت رب نے فرمایا ہے جدہ جانت لیتے رکھے مقامیں بدرے چائے کھلو تے اللہ فرماتا ہے تلوارا دیر نہ بکھے ہیں اوہ ویلا یاد کراؤ جدہ تو سامنی ہتھے ہجرت پہ کرے دے ہیں جس رب نے اُتھے تولوں توڑی کار نہیں لگا دیتی آج ایتھ کا فراد مقابلہ تھی تولی کار نہیں لگا دینا تہاں اللہ نے فرمایا اللہ قد ناصرکم اللہ میں اللہ نے توڑی اُتھے اپنی نسرت فرمائی بے پدرین وانتم عز اللہ تساکم زورے میں اللہ نے توڑی اُتھے سپیشل نوری خورتی سورت جا پھل مصرت امداد گھر دیتی مطلب ہے آئے اللہ نے مسئلہ یہ سنجاد دوائے یہ دعوے کرنا میں وہ ملو والا منہ پوڑا ہے تے دکھاں سکھاں بے فیسرے کرنے والا کار ہے بولو حاجات پوریاں کرنے والا کار ہے خوشیاں دے والا کار ہے تھیاں تے پتھ دے والا کار ہے اُجارات میں وہ سامر والا کار ہے جدا تو اِن دل کی ماں رکھنا ہے کہ صحابہ بے ایت بے مثال ہے اِن کیوں نہ بے ایت بے مثال ہے اللہ خود فرماتا اولائے کا حضب اللہ اے میرے محمد دی جماعتیں مگر میں رب دی فور سے میں رب نے انہوں تیار فرمائے دھوڑا جیسی عصد تے عظمتہ دیاں چاداں کو آن پے بیان کرنے والا تو اجاری اکھے کے ساڑے اکا پے قوید لکھنے والا لہادا لکھ لئیے تے کوئی حرج نہیں کاثر تے پے ایمان تے پے حیال اور لکھا تے لما لگیا حرج نہیں ہوتا مگر مومن کم کرتا ہوتا ایمان ہی نہیں رہا دا مومنوں تا تقریب ہو نیے تاہی 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 تے میں بھی روندہ بیٹا رہا کسا ہاتھا تی عظمت رو منا رہے تاہ تاہی تاہی زاندے نیرے نا پے بجے آئے نا لکھاوا لیا دے بجے آئے نا لما لیا دے بجے آئے کیونکہ اے قرآن دا بھی دشما رہے محمد دا بھی دشما رہے جماعت مصطفہ دا بھی دشما رہے تیجے جماعت مصطفہ والا اکیدہ رکھلے تاہو ہرہ آلے جکے کھلے رہا تے بھی انہا لیا زندگی میں پھر ملیں گے جان کبھی نہیں ہوں